جی دراصل تلنگانہ وغبورٹ پر حال ہی نے سینٹر وغب کونسیل کی جانب سے ایک انسپیکشن کیا گیا تھا اس انسپیکشن کے بعد تیلیس تاریخ کے دن اسی مہنہ مہنے اپریل کے تیلیس تاریخ کے دن وہ انسپیکشن کمیٹی یعنی سینٹر وغب کمیٹی سی ڈیبلو سی اس کو کہتے ہیں سینٹر وغب کونسیل کی طرف سے ایک ریپورٹ سیٹمیٹ کی گئی ہے اس ریپورٹ کے اندر یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ تیلنگانی کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی حیرت انگیز یہ ریپورٹ ہمارے لیے ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے جس کو میں آپ تمام کو کچھ جو ہے اس کے باہر میں بتانا بھی چاہتا ہوں قوتانی شکریم The total workplans are under the Tilangana State Workboard is 77,677 acres or the workplans belongs to 32,596 institutions across the state but out of which 89% of the work lands are under the encroachment or the legal disputes the state work board has failed to recover and the safeguard the encroached lands یعنی بتائے یہ جاتا ہے کہ 67,671 اکر زمین ہماری تیرنگانہ کے اندر جس کے اندر 32,506 ایداروں کے لیے دلیوی ہے جیسے کہ اگر اس کے اندر اداروں کے اندر جو ہے آبنی زلگربہ مان سکتے ہیں بہت سارے جو چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے ہمارے 32,506 سی ادارے اس کے اندر ہمارے چل رہے ہیں لیکن سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس 89% but out of which 89% of the work plans are under the encroachment یعنی غیر محاضی خبزے 89% ہماری ملکیت پر اس پر غیر محاضی خبزے ہیں اور جس کے اوپر legal disputes یعنی قوت کے اندر جو آہ زمینوں کے جو قوت کے جو معاملات pending ہے وہ 89% یعنی آج ہمارے پاس صرف 11 فیصد زمین ہماری آج بچی ہوئی ہے باقی 89% یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بپورٹ کی جو ہے سی ڈیو سی کی جو ہے ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ 89% یعنی آج تیلنگانے کے اندر صرف 11 فیصد مسلمانوں کی جو جائدہ آگے ہیں وہ جائدہ آگے آج صرف محفوظ ہے باقی کی 89% زمین جو ہے وہ کسی انکروز یعنی غیر محاضی خبزے ہو چکے ہیں اس کے اوپر یا کھر کوئی لیگل دسپیوٹ کے تحت وہ کوٹ کے اندر وہ مسئلہ پندنے گا گیا ہے یہ سید پہلے مسئلہ پہلی پوائٹ ہی ہے اور دوسری جس کے اندر جو پوائٹ ہے کہ a total number of the cases are pending before the hyderabad tilangana court Tilangana high court is more than 12,682 percent of the state work board of tilangana out of which is more than 8,000 cases of the work board has failed to fight the counter appeal against the order passed by the lower court in favor of third party یعنی چھوٹے موٹے مساہین کی وجہ سے جو properties وقت کے جائدہ دیں جو کوٹ کے معاملات کے اندر جو ہے جو فسے ہوئے ہیں وہ properties جو ہے ہمارے بارہ ہزار چھس سو اٹھاویس properties ہیں جو بارہ ہزار اٹھاویس ایسے مخدمات جو کوٹ کے اندر چل رہے ہیں جس کے اندر آٹھ ہزار کیسز بارہ ہزار میں آٹھ ہزار کیسز چھوٹی سے مساہین کی وجہ سے خالی لور کورٹ سے ایک چھوٹا سا آرڈر آج گیا وہ آرڈر کی کاؤنٹر اپیل یعنی فائل تک کاؤنٹر تک فائل نہیں کرنی کی بنیاد پر بنیاد پر ایسے آٹھ ہزار ہم مسلمانوں کی جو وقت کی جائدادیں ہیں وہ وقت کی جائدادیں تھرڈ پارٹی کو جچ ہوئی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سی دیبو سی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے اور یہاں پر جو تیس لوگ پوائنٹ سی دیبو سی کی ریپورٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہانکل چیئرمن حضرت مولانا محمد سلیم صاحب پیاریس ایمیل سی بیہیوری is very questionable before the vote he is incompetent to the post of the chairman یعنی اگر میں اس بات کو کہہ دوں اگر ہیدر آبادی زبان میں اگر میں کہہ دوں یا پھر میری مادر زبان میں اگر میں کہہ دوں کہ یہ ناہی ناکارہ ہو چکے ہیں کہ یہ پوست کے اوپر وہ فائز رہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سی دیسولی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج سلیم صاحب کی وہاں پر موجود کی پھر اور قوم و ملک کی بات کرنا پھر مسلمانوں کی جائدادوں کی تحفظ کی بات کرنا یہ صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنا آپ تیریس اپریل دوہزار آٹھ کے دن جو سینٹرل چیئرمن سینٹرل وق کاؤنسل ایٹ میدلی کی جو ریپورٹ کہہ رہی ہے وہ ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سٹیٹ وق بورٹ کی جو سٹیٹ کی جو وق بورٹ ہے وہ وق بورٹ مسلمانوں کی جائدادوں کو تحفظ کرنے میں مسلمانوں کی جائدادوں کو بچانے کے لیے وہ ناکام اور ناکامیاب رہ چکے ہیں یہ سینٹرل وق بورٹ کی جو ریپورٹ کہتی ہے لیکن ہماری حکومت اور ہماری جو وق کی جو وق کے جو چیئرمن صاحب ہے وہ ایسے ایٹیٹیوٹ ان کا اس طریقے سے جو ہے کہ وہ جو ہے قوم و ملک کے لئے صحیح کام کر رہے ہیں ارے شرم آنا چاہیے ایسے آٹھ ہزار کیسز جو کہ ایک چھوٹا سا پیپر اگر وق بورٹ کی طرف سے اگر کوٹ کے اندر فائل ہوتا ہے تو اس پیپر کے فائل پہ وہ وق بورٹ کو جائداد واپس آ سکتی ہے یہاں پر لکھا یہ جاتا ہے یہ کس کی ناکامیہ بھی ہے یہ ناکامی وق بورٹ کے اوپر آج جو وق بورٹ کے جو چیئرمن بنی ہوئے ہیں یہ ان کے لئے سب سے بڑی ناکامیہ بھی ہے جو کہ انہوں ہم مسلمانوں کی جائدادوں کو تحافظ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں لیکن اگر ہم پھر کچھ کہ دے تو اس کا بوال مچا دیتے ہیں لیکن وق کی جائدادوں کا یہاں پر کھلا ننڈا ناچ ہماری جائدادیں بیچ ہی جاری ہماری جائدادیں کوٹ کے اندر ہم مسلمانوں سے چھینی جاری ہے لیکن اس کے باوجود بھی خاموشی افتیار کرنا یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی جائدادوں کو تباہ و تاراش کرنا ہماری جو ملکیت ہے جو ہماری وق کی جائداد ہے وق کی جائداد کیا ہوتی ہے لوگ اللہ کی راہ میں وق کی جائداد وق کر چکے ہیں ان کی اپنی جائداد اپنی ملکیت وقف کرتے ہیں اس لیے وقف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں آنے والی نسل کے فائدے کے لیے کرتے ہیں لیکن آج ہماری جائدادوں کا ایک مزاق بنا دیا گیا ہے سینٹرل وقف بوٹ نے تیلنگانہ سٹیٹ گورنمنٹ کو اور وقف بوٹ کو اور ٹی آریس پارٹی کو انہوں نے نتھار کے رگ دیا اور یہ بات کو کہہ دیا کہ تم لوگ مسلمانوں کی جائدادوں کو تحافظ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں یہ سی دے بھی کیاünü بتا ہے یہ آتا ہے کہ آج جو ہماری وغبورٹ کی جو آمدانی ہے وہ آمدانی کو ہم چالیس فیصد آمدانی کے اندر ہم اضافہ کر سکتے ہیں لیکن وغبورٹ اس کے اوپر پوری لاپروہی کر رہی ہے یہ CWC کی ریپورٹ کہتی ہے جو کہ جو ہے تیریس اپریل کے دن دلی سے جو ریپورٹ ہماری سٹیٹ گورنمنٹ کو ایشیو کیا ہے اور اس کے اندر پوائنٹ نمبر نمبر نائن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ the prime properties in the commercial areas or on the rent lease at 3% price of the market value جیانے مان دیجے گا کہ یہاں پر مثال کے طور پہ بھی دے رہے ہیں اور کوئی ثبوت کے طور پہ بھی دے رہے ہیں کہ at the low of rupees 150 where the shops the same shop can be given on the monthly rent of rupees 25,000 rupees جیانے بتایا یہ جاتا ہے کہ the prime property شہر کے اندر ایسے کئی جائداد ہیں جس اس کا صرف دیرہ سو روپے کرایا ہے وغبورٹ کی جو سنٹرل کمیٹی کی جو inspection کی authority کی جو team میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ دیرہ سو روپے کے قرائے کی جگہ ہم وہ جائدادوں کو ہم پچیس ہزار روپے تک کا اس کا قرائے مخرب کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی باتیں نہیں ہوتی اس کے اوپر کوئی مباحث نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے مسلمانوں کی آمدہ نہیں اس سے کس کو کیا کرنا ہے بھائی اگر وغبورٹ کو ایمانداری سے اگر چلایا جائے اگر وغبورٹ کو اگر دیانتداری سے اگر چلا جائے یہ دیرہ سو روپے میں جو لوگ بھکان چلا رہے ہیں اگر ان کو خانی کر کے اگر حقیقی طور پر پچیس ہزار روپے اگر وہاں سے حصول آ جاتا تو آج وقت کے پاس ہزاروں کروڑوں کی ملکیت ہوتی لیکن ہماری حیث و جائدادیں بھی کوٹ کے معاملات کے اندر فسیدی ہے یا پھر انکروچمنٹ کی جگہ یعنی ذریعہ سے ہماری جائے گا چلے جاری اور بچی کچھ ہی جو جائے گا پر ہماری ہے اس پر دیرہ سو روپے کرایا جا رہا ہے یہ کس کی ناکامیابی یہ ناکامیابی پی آر ایس گورنمنٹ کی ناکامیابی ہے یہ وغبورٹ کے چیئرمنٹ کی ناکامیابی ہے ان کو چاہیے کہ بڑی ایمانداری سے کام کرے اور حقائق کی بنیاد پر یہ کی جو ریپورٹ کہہ رہی ہے آئی دے عوام کے درمیان میں اور کی ریپورٹ کے بارے میں بحث کریں میں کہتا ہوں ایک پوائنٹ بھی کیونکہ 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 نے پہلے پیرگراف میں کہہ دیا یہاں پر پہلے پیرگراف میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہرنبل چیئرمن حضرت مولانا محمد سلیم تیاریس امین سی بیہیویر چیئرمن 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 بورڈ بیہیویر بیہیویر چیئرمن کی پوست کے لیے ناہل ہے وہ چیئرمن کی پوست کے لیے میں نے کہہ رہا ہوں یہ وقبورٹ cwc ڈلی کی کمیٹی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ ناکام ہے وہ ناہل ہے اس پوست کے لیے اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ریپورٹ کے خلاصے کے بعد اب کیا اب کیا جو ہے یہ ریپورٹ کے خلاصے کے بعد کیا جاتا ہے چلے چھوڑ دیئے گا آپ ہماری جائے بابوں کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں یہ کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ ہم ہم کو اس راہ پر لے جا رہے ہیں کہ اس راہ پر سیوائے ہمارے لیے تباہی کے کچھ اور بچنے والا نہیں ہے آنے والا وقت اگر ایسی اہددار اگر ایسے ہی خانندال ایسے ہی جو ہیں وقبورٹ کے معاملات میں مداخلت کرتے رہیں گے آنے والے وقت پر اندر وہاں پر ایک آدمی بھی بچے گا اور ایک پروپٹی بھی ہماری نہیں بچے گی چلیے میں دوسری باتیں نہیں کہتا لیکن میں اگر ایک سوال یہاں پر کھاڑا کرنا چاہتا ہوں سوال میں یہاں پر یہ ہے کہ گجویل کے اندر گجویل کے اندر گیارہ شہدہ کی درگا بلکہ ایک درگا ہے گیارہ شہدہ کی درگا پر جو گجویل میں اس لیے ایکزامپل دے رہا ہوں کہ گیارہ شہدہ کی درگا ہے وہاں سے جو امیل منتقب ہوئے ہیں ان کا نام ہے چندر شکر راو صاحب کیس یار جو ہمارے چیف میریسٹر ہے وہاں پر گیارہ شہدہ کی درگا کی جو زمین ہے اس زمین پر وہاں پر ہارنبل سی ایم صاحب جہاں کے امیل لے ہے وہاں کی ایک وخبورٹ کی زمین جو گیارہ شہدہ کی درگا کی زمین ہے اس کے اوپر آج ایک بار اور شراب کی دگا نہیں ہے آپ بتائیے چھے مہینے پہلے اس کا انوپریشن ہوا وخبورٹ کے چینل خاموش کیوں ہے یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا مسلمانوں کے ساتھ لفظی ہمدردی کرنا اور یہ لوگ کہاں پر ہے جو کیس یار کی جو تعریفیں کرتے تھے یہ لوگ کہاں پر ہے ارے ہماری مسلمانوں کی گیارہ شہدہ کی درگا آپ گیارہ شہدہ درگا کے رجوین کے باروں میں آپ دیکھئے گیارہ شہدہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو خربان کر دیا ان کے نام پر زمین کو اللہ کی راہ میں لوگوں نے وقت کر دیا اس زمین کے اوپر شراب کھانا چل رہا ہے اس زمین پر بار چل رہا ہے اس زمین پر شراب کی دھکان چل رہی ہے سی ایم کی کانسیشنسی کے اندر وقت کی چیرمن کی صدارت کے اندر آج سے چار مہنے چھ مہنے پہلے اس کا بار کا اناؤگرشن ہوا ہے لیکن اس پر ہمارے انسیم خیادت خاموش اس پر یہ مسلمانوں کا ہمدرد کہنے والا چیف منسٹر علیہ وہین پر ہمارے مسلمانوں کی جاندادوں کو لوٹا جانا ہے لیکن اس کے باوجود بھی خاموش لیکن اگر ہم کچھ کہتے ہیں آج ماحول اس قسم کا بنا دیا گیا ہے آج مہول اس قسم کا ہندوستان بھر کے اندر بنا دیا گیا ہے کہ اگر ہم موضی کو کچھ نرم گرم الفاظ میں گرہم موضی کو کہه دے تو ہندوستان کے تمام لوگ مل کر یہ بات کو کہتے ہیں کہ ہندوں کو بول دیا ہندوں کو بول دیا ارہ میں نے موضی کو بولا اگر موضی کو بنے تو ہندوں کو بولنے کا مطلب نہیں ہوتا ویسے ہی اگر مسلمان کو کہتے ہیں اگر جیسے ہی کبھی عویسی کو بول دیں گے عویسی کو کہتے ہی مسلمانوں کو بول دیا میں اور ایک سوال یہاں پر کہنا چاہتا ہوں میں نے سلیم کو بولا برابر بولوں گا گیانہ شمتہ کی زمین پر شراب کھانے کھلتے ہیں کیا میں سلیم صاحب جس کا سوال نہیں کروں آپ بتائیے اتنا ہماری وغبور کی جائدادوں کو لوٹا جا رہا ہے ہمارے جہاں پر پچیس ہزار روپی تو یعنی ہم اگر موڈی کو کہہ دیں گے تو ہندوں کو کہہ دیں عویسی کو کہہ دیں تو مسلمانوں کا مطلب تو ویسے ہی ہوگا سلیم کو کہتے ہیں خوریشیاں پورے ناراس یہ کمیلن پولیٹک سے ہٹے باہر آ میرا حق بنتا ہے باہر سے آتی ہندوستانی میرا حق بنتا ہے میں سلیم صاحب سے سوال کروں گا اور بار بار وہ نوکر پر چھوڑ رہے کیوں چھوڑ رہے بھئی کوئی بھی اگر ان کو پوچھا کہ آپ نوکر بولتے ہیں غصہ آ جارہا ہے سلیم صاحب کو ارے آپ حقیقتہ نا آپ خوم کے نوکر ہیں وقبورٹ کے چیئرمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے نوکر ہیں آپ تلبو دیشن کے دور اقتدار میں ہمارے باپ کے نوکر تھے میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کے لیے کہ آنے والے وقت میں آپ ہمارے اولاد کے نوکر رہو کیوں نوکری کرے لیکن ایمانداری سے کرے وقت کی جائدادوں کو لوٹا جا رہا ہے آج مسلمانوں کے پاس ایک وقت میں ہزار اگر پروپٹیز ہوا کرتے ہیں تو ہزار پروپٹیز میں سیٹ ایبو سیٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ صرف گیارہ پروپٹیز یعنی صرف گیارہ پروپٹیز مثال کے طور پر آج ہمارے پر باقی ہے آپ بتائیے وقبورٹ کے چیئرمن آپ کو اس لیے بنایا گیا کہ آپ خوم و ملت کے پروپٹی جو ہمارے وقت کی جائداد ہیں اس کو لوٹنے کے لیے میرے تمام ویور سوی میں کہنا چاہتا ہوں یہ لفظی ہمدرتی کرنے والا چیف منسٹر اسی کی کونسٹنسی کے اندر گیارہ شہداؤں کی درگاہ کی زمین پر شراب کھانے چلتے ہیں اوزباللہ اس کو بلے چھے مہنے پہلے اس کا افتدا کیا گیا آج یہ لفظی ہمدرتی ہمارے ساتھ بن کریے مسلمانوں کے لیے عملی طور پر اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کر کے بکھائیے تاکہ ہم کو آپ پر احتمال ہو اور مسلم خیادت کہاں پر ہے آپ بتائیے ہماری پروپٹیز کا اور وہ سی دیو سی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ایم ایم کا اور ٹی ایر ایس کا الائنس کی وجہ سے مسلمانوں کی کئی جائدادوں کو لوٹا جا رہا ہے تباہ اتاراش کیا جا رہا ہے یہ سی دیو سی کی ریپورٹ کہتی ہے پیرگراف نمبر جی ایم کے اندر یہ پروپٹی کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایم ایم کے الائنس کی وجہ سے ٹی ایر ایس کی اور ایم ایم کی الائنس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہزاروں لاکھوں پروپٹیز کروڑوں روپے کے پروپٹیز کو لوٹا اور تباہ کیا جا رہا ہے ایم ایم یہاں پر خاموش ہے اس لیے خاموش ہوں کہ ذریعہ آمدہ نہیں بنی چکی ہے ان کے لیے اگر یہ بات میں کہتا ہوں اگر اس کو کسی کو بری لگتی ہے تو کہیے میرا کہنا میرا حق بنتا ہے اور میں اپنے حق کے لیے یقین کہتا رہا ہوں گا میرے آب و ازداد نے میرے مسلمانوں نے وہ اپنی زمینوں کو اپنی زندگی بھر کی محنتوں کو جس سے محنتوں سے انہوں نے زمینیں بنائی تھی وہ زمینوں کو اللہ کی راہ میں قوم کے لیے انہوں نے وق کیا اور یہ ہماری سیاسی جماعت وق کی جائداتوں کو لوٹ کر کھا کر تباہ و تاراش کر رہے ہیں اور اس پر سب کی خاموشی اختیار ہے اب ہم جب یہ سوال کرتے ہیں سوال کے بعد ہزاروں اس کے اندر کم امس آئیں گے ہزاروں اس کے اندر گالیاں دے جائیں گے گالی دینے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے گالی دیتے رہو میں مسلمانوں کی حق کے لیے آواز اٹھاتے رہوں گا چاہے کسی کو بھی برا لگے چاہے اس کے اندر کوئی بھی کلپٹس ہوں میں اس کے خلاف میں آواز اٹھاتے رہوں گا یہ خیرن بولتا رہوں گا شکریہ